آدمی کے نام پہ ہمارے کونسٹیٹوشن میں ایک بھی لاؤ نہیں ہے محیلائیں جو ہیں وہ اتنی ہی سچی ہیں تو وہ پیسے لے کے کیوں کمپرمائز کرتی ہیں لڑکیاں چار چار افیرز چلا رہی ہیں وہ کیسے چلا رہی ہیں بتائیے مجھے میں نے چورا سی لاکھ روپے دیا نمشکار میں پوچھا آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز آج جنتر منتر پر ایک الگ ہی مدے کو لے کر پردرشن کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو آپ پوروش دیکھ رہے ہیں پوروشوں کی جنسن کیا یہاں پر جو آئی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ بھائی ایک الگی مدہ ہے پوروش آیوگ سمنبدے سمیتی یعنی کی پوروش آیوگ بنانے کی مانگ کی جاری ہے جو یہ ان کا کہنا اور یہ لکھا ہوا ہے بینر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹے دہیج پرتارنا گھرے لو ہنسا گجارہ بھتتا چھیڑ چھار اور بلاتکار کے جھوٹے مقدموں میں فسے پوروشوں دوارا ہشتاکشار ابھی ابھیان چل رہا ہے یہ ہشتاکشار کیے جا رہے ہیں یہ وہ پوروش ہے میرے کیلسے یہ وہی پوروش ہے جو پرتارت ہوئے جی تو یہ ہشتاکشار مشن یہاں پر چل رہا ہے پوروش آیوگ کی جو ہے مانگ کی جا رہی ہے تو سر کیا نامیں آتا ہے میرا نام امیت ہے اور ہم لوگ یہاں اکھٹے ہوئے ہم لوگ ہر سال اکھٹا ہوتے ہیں اور ہم لوگ اگینسٹ میں ہے جتنے بھی لو ہیں ان کے اگینسٹ میں کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کسی چیز بھی اگر کوئی حصر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی بھی سامان ہوتا ہے تو ویسے جب فیمیلز کو کچھ زیادہ لوگ کی پروٹیکشن دے دی گئی تو وہ بھی آج مینس کے لئے بھی سامان ہو گئی مہیلہ ویروڈھی خود کے لئے ہو گئی ہے کیونکہ اس سے ان کے خود کے گھر جو ہے وہ برباد ہو رہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف بہنس اس سے پلتا رہیتے ہیں بلکہ اس سے بہنس بھی پلتا رہیتے ہیں اگر آپ یہاں پہلے آئے ہوں گے تو آپ نے بہت سی بہنیں آئی ہوئے یہاں پر بہت سی ماں آئی ہوئے یہاں پر جو کی ان لاؤز کی وجہ سے آج دکھ جھیل نہیں ہے ایک جب بھی 498 کا کیس ہوتا ہے تو وہ صرف ایک آدمی پہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ اس آدمی پہ ہوتا ہے جس نے اپنی پتنی کو بہت اچھے سے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے اوپر یہ کیس ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی بہنوں پہ اس کی ماں پہ اس کے پاپا پہ ٹھیک ہے اس کے بھائیوں پہ سب پہ وہ cases جو ہے پیکج کے طور پہ لگائے جاتے ہیں پھرا پیکج بنتا ہے اور پیکج بننے کے بعد کیا ہوتا ہے صرف کوٹ کا چہری چلکی رہی ہے جو ابھی آپ کی مانگ جو ہے وہ پروش آئیوگ کو لے کر ہے پروش آئیوگ بننا چاہیے ہماری مانگ پروش آئیوگ کو لے کر بھی ہے ہماری مانگ یہ بھی ہے کہ جو بھی کانون بنائے جائے وہ کم سے کم لوگوں کو سوچ کے بنائے جائے یہ نہ ہو کہ وہ آنکھ بند کر کے صرف صرف وومن کو ہی پروش آئیوگ کیوں بننا چاہیے بھائی پروش آئیوگ اس لئے بننا چاہیے کہ ایک چیز بتا ہے کہ یہ مہیلہ یوگ جو بنا تھا وہ کس لئے بنا تھا اس لئے بنا تھا کہ مہیلہوں کا سرنگچھڑ کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں مہیلہیں کمزور ہوتی لیکن آج پروش کمزور ہو چکے تو آج پروش آئیوگ کی ہے لگے گا آپ کو کمزور ہو رہا ہے پروش ہمیشہ سے مجبوط رہا ہے چٹان کی طرح پروش اتنا مجبوط ہے کہ اس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے لیکن کانون نے اس کو کمزور بنائے پروش پردھان دیش ہے آپ کا آئیوگ چاہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں آپ یہ مہیلہ پردھان دیش ہے ہمارے دیش کے اندر مہیلہوں کو پوجا جاتا ہے ہمارے دیش میں جو ندیانوں مہیلہوں کے نام ہمارے دیش کے اندر مہیلہوں کو دیوی کہا جاتا ہے پروش کو دیو تا نہیں کہا جاتا جب مہیلہ چلی ن 34 جرح تائم چل رہا ہے ایک سوال میں یہ ہی کرلوں ابھی آپ نے کہا کی مہیلہ کو دیوی کی طرف پوجا جاتا ہے جب مہیلہ کو دیوی کی طرف پوجا جاتا ہے تو وہ کون مہیلہ ہے وہ دیوی نہیں ہے جس کا بلادکار ہو رہا ہے اگر بلدکار ہو رہا ہے تو وہ دیوی ہے ہم لوگ بھی پروٹسٹ کرتے ہیں ان کے آپ کو میں بتاتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اس دیش کے اندر کتنے cases registered ہوتے ہیں بلدکار کے آپ بتائیں گی کتنے cases registered اس میں سے کتنے سچے cases ہوتے ہیں اور جتنے بھی cases ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ لگتے ہیں کہ اس پر اپنے family members کے اوپر لگتے ہیں کیا ایک باپ اپنی بیٹی کا ریپ کرے گا بتائیے ہاں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ آکڑے بتا رہے ہیں اگر میں بتا رہا ہوتا تو definitely پھر آپ کہہ سکتے تھے لیکن کیا کروں میں وہ بتا رہا ہوں جو کی actual میں ہے میں تھوڑی اپنے report چھات دوں گا ہمارے constitution میں already ساری چیزوں کے لیے law بنے ہوئے ہیں کیا آپ کہہ دیں ہمارے انڈیا کا سمویدان جو اتنے سال سے چلا ہے کیا وہ کمزور تھا کیا اس کے اندر مار پٹائی ریپ کے لیے نہیں تھی تو وومن وائز لاؤز کی ضرورت کیا پڑ کیوں پڑی کیوں چاہیے وومن وائز لاؤز اگر کسی لڑکی کے لیے مار پٹائی ہوتی ہے کسی کے لیے ریپ ہوتا ہے تو اللیڈی قانون ہے جو جو آپ اب بتائیے جو ابھی پچھلے مہینے گھڑگاؤں کا کیس تھا ایک لڑکی نے ایک سال میں سا نو لڑکوں پہ فرجی ریپ کا کیس ڈالا اور سب سے ریپ کا کیس ڈالتی تھی چیٹنگ کرتی تھی ٹینڈر سے یا کہیں سے بھی اس نے شوشل میڈیا سے لڑکے کو لیا اور اس کے بعد اس سے پیسے مانگتی ہے کسی سے دس لاکھ سے پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ اور اور آپ مجھے آپ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوں ہاں یہی بات یہی بات سارے لڑکے گنے گار نہیں ہیں اور ساری لڑکیاں گنے گار نہیں ہیں لڑکیاں بھی خراب ہیں جیسے سیتا ہوں اور اپنی سچای سے بات کر رہا ہوں الیس کے لیے لڑ سکتے ہیں بول سکتے ہیں پرش آئیوک کی مانگ کیوں ہو رہی ہےこうیitter نہیں ہے میелей ہے گوی foresee جو جھوٹے ڈومیسٹک وائلنس کے لئے کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کس چیز کو کہتے ہیں مار پٹائی کو کہتے ہیں ہمارے کانسٹویشن میں مار پٹائی کے لیے لیڈی نیم ہے تو پورش مہلا کے لیے مار پٹائی تو گھر کے اندر بیویاں پتیوں کو بھی مارتی ہیں تو وہ ڈومیسٹک وائلنس میں اب لوگ کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں آپ نے آگرے بتایا ابھی اس کے ہم نے نیچر بھی ریپورٹ کا بتایا تھا نیشنل کرائیم ریسرچ بیرو ہے ہماری گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے آپ اس میں سے دیکھئے کہ کتنے جھوٹے کیس لگتے ہیں کتنے پرسنٹ کیس لگتے ہیں اور اس کے بعد کتنے پرسنٹ ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ 95 97 98 پرسنٹ ہر سال کا ڈیٹا دیکھیں گے تو وہاں پر ایسے کتنے پرسنٹ کیس ہیں جن میں ایویڈنس تک نہیں ہے لڑکیوں کے اور اس کے بعد بھی سنوائے ہوتی لڑائی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے اس کو کسی چیز کا نام دینا گلت ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ گلت ہے میں اس کو سمرتھن نہیں کرتا بٹ یہ بھی ہے کہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ گلت ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو نظرنداز نہیں کرنا چاہیے اگر ایک لڑکے میں مار لگتی ہے تو درد اس کو بھی اتنا ہوتا ہے جتنا ایک لڑکی کو ہوتا ہے دونوں ہی انسان ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جنڈر نیوٹرل لو چاہیے جیسے لڑکی پرتاڑیت ہے کتنا سارا لو بنا ہوا ہے ہمارے لیے آدمی کے نام پہ ہمارے کونسٹیوشن میں ایک بھی لو نہیں ہے جانوروں کے لیے لو ہے آپ کے ساتھ کہاں پرتاڑنا ہو رہی ہے سب جگہ ہر طرح سے پرتاڑنا ہو رہی ہے آپ آئیے کوٹ میں آئیے دیکھئے لڑکی ابھی آپ ابھی اگر آپ میرے کو کچھ کہہ دیتی ہیں اگر آپ ابھی چار باتیں بول دیتی ہیں تو میں آپ بھی آپ مجھ سے کہہ دیتی ہیں چھڑکھانی کر رہا ہے آپ سبر 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 جیت سبر جیت کا ہمارے پاس میں کیس ہے سبر جیت سبر جیت بچائرے کو دلی کا درندہ بنا دیا گیا رات و رات دلی کا درندہ بنا دیا گیا کیوں بنا دیا گیا کیوں 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 ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں نیم جنڈر نیوٹل بنانا چاہیے گنے گار لڑکی بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں کرائم کا کوئی جنڈر نہیں ہے گولی جس نے چلائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ گولی لڑکی ہے یا لڑکا ہے اگر لڑکی گولی چلائی کیوں کیوں کہہ رہا ہے جی یہ 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 آپ کہہ رہی ہیں ہمارا ہم نے آس تک تو آیوگ بنوانا چاہ رہے ہیں آپ نے سوچ بدلنی ہے یہی سوچ بدلنی ہے پوریس پردان دیش نہیں ہے جنڈر نیوٹرل چاہیے ہمیں سب کو جنڈر نیوٹرل چاہیے جنڈر پہ آگئے ہیں آپ لوگ بتائیں بلکل جنڈر پہ آئے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایکویلٹی کی بات کرنی ہے پوری دنیا مو دیجی آپ بھی کرتی ہیں ایکویلٹی لڑکا لڑکی دونوں برابر ہیں تو لڑکی کے لیے ہی اچھا سنیے کہاں پر آپ نے سنا ہے کبھی بھی آپ نے سنا ہے آپ نے شکا ریپ کیا مہیلا نے جی ہاں کیونکہ یہاں پر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں لڑکی کا بوڈی کل بیالوجیکل اسٹرکچر الگ ہوتا ہے اور لڑکے کا الگ ہوتا ہے تو مہیلاوں کیوں ہو جاتا ہے جی نہیں آگر آپ ڈیٹا چیک کریں گی ایسے بہت سارے لڑکیاں ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کا ریپ ہوا ہے بہت ساری لیڈیز ہیں عورت ہیں محلے پڑوس ہر چیک کیا ہوا ہے ڈاٹا بھی چیک کیا ہوا ہے کہ مردوں کا مردوں کا سننے میں آیا ہے بلکل آتا ہے آپ نے ڈیٹا ہی نہیں چکر آپ کو فیٹس نہیں پتا ابھی اگر آپ جینڈر جینڈر کسی دن کسی دن آپ کھلے منچ پر بیٹیں گے ڈیٹا کے ساتھ بیٹیں گے تو میں آپ کو لکھت میں آپ کو سارے چیزوں کے پروو ہوں گا یہاں پر میں آپ کو بائیلوجی کل رسول مطلب محلہ بیروتی ہو رہے ہیں نا جی نہیں ہم جے ہم قانون بیروتی ہیں جو قانون سے آدمی پریشان ہے ہم سچائی کہاں ان کو سپیشل مل جارہا ہے سچائی کے لیے محلہ آپ کو کیا سپیشل مل جارہا ہے یہ بتائیے جا کے نا وہ کور کر لو کیکی یہ تو بہت ہو گیا آپ کا بہت روشتی ہو گئے کور کر رہے ہیں اب آپ پلیس جو نا اندر جا کے کور کر لو کیا ہمیں یہ دیکھئے آج جو ہے اندر سے اندر سے یہ آج یہاں جنتر منتر پر جو ہے پوروش پردھان دیش بنانے کے لیے یعنی کہ پوروش پردھان دیش تو ہے ہی پوروش آیوگ بنانے کے لیے جو ہے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے پورا پورا راؤنڈ کیا ہوا ہے پورا جنتر منتر پر اور کتنا بڑا بینر یہاں پر لگا کر جو ہے لگاتار یہاں پر یہ دیکھئے مہیڑاؤں کے ساتھ جو پرتانہ ہوتی تھی اب وہ پوروشوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور پروش بھی لگاتار پرتانت ہو رہے ہیں یہاں پر ابھی یہ پروش جو پروش آیوگ بنانے کی جو مانگ کو لے کر یہاں پر یہ پردرشن کر رہے ہیں یہاں پر کچھ مہیلائی بھی ہے مہیلائوں سے بھی بات کر لیتے ہیں نیتا جی یہ جو آج پردرشن کیا جا رہا ہے یہاں پر ہو رہا ہے اور مانگ جو لگاتار تیز کی جا رہی ہے پوروش آیوگ بنانے کی کیا آپ اس کے سمرتھن میں ہیں تب ہی میں یہاں پہ ہوں اسی لئے میں یہاں پہ ہوں کیونکہ میں میں اس کے پورے سمرتھن میں ہوں اور میں ہنڈیٹ پرسنٹ میں چاہتی ہوں کہ ہاں اس میں اور لوگ ساتھ میں ہمارے جڑے اور اس کی مانگ اور زیادہ تیز ہونی چاہیے انفیکٹ ہم آگے پلان کر رہے ہیں کہ کوئی ایک سائلنٹ مارچ ہونا چاہیے ہنگر سٹرائک کرنے پڑے گی تو وہ بھی کریں گے پوروش آیوگ کیوں چاہیے کیا کتنا انجسٹیفائیڈ ہو رہا ہے پوروشوں کے ساتھ ان کی کہاں سنوائی آپ یہ بتائیے ایک جانور کی آپ جانور کو ماریے ابھی آپ کو میں ان کا گانڈی بتا دیں گی آپ پیڑ کو کٹیے وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے پتہ چل دائے گا اب پوروش آپ دیکھیں کتنے کتنے جو ہیں آتمہتیا کر رہے ہیں مر رہے ہیں کون پوچھ رہے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ بہت ساری کینڈل مارچز ہوتی ہیں آج آپ بتائیے کس کے ساتھ جو ہے کہاں کس ابھی لیٹس لی ابھی ایک بچہ مرا ہے جو گڑگاؤں والا کیس تھا اس میں جو بچے کی جو ہے دیت ہوئی ہے کس نے کیا کون آگے آیا کون منسٹری کون کون پولیٹیشن کون آگے آیا بتائیے مجھے پورشوں کے ساتھ کیا واقعی میں آپ مانتی ہیں کہ جو پورشوں کے جو آکڑے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک آیوک بن جانا چاہیے کہ مہیلاؤں سے زیادہ ان کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے میڈم 1,11,000 more than that cases جو ہیں وہ ٹوٹل ریجسٹر ہیں اس میں سے صرف 3,400 some cases جو ہیں وہ convicted ہیں آپ بتائیے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اگر مہیلائیں جو ہیں وہ اتنی ہی سچی ہیں تو وہ پیسے لے کے کیوں compromise کرتی ہیں اور جو پیسے لے کے compromise کر لیتی ہیں بلکل کرتی ہیں آپ بتائیے ان پر دواب نہیں بنایا جاتا کیس پیچھے لے لے اگر ریپ ہوا ہے تو پیچھے ہٹ جائیں سماج میں مادم آپ آپ NCRP کا ڈیٹا دیکھئے NCRP کا ڈیٹا دیکھئے وہ آپ کو بتائے گا کتنی سچائیہ اور کتنا جھوٹ ہے اگر ریپ جنونلی ہوا ہے اس کا میں اپنی بات بتا رہی ہوں میرے بیٹے کے اوپر میری بہو نے 377 لگایا اور آئیو نے انویسٹیگیشن میں اس کو ختم کر دیا یہ جو cases لگا جاتی ہے جو آج ڈہیج بڑتارنہ نہیں ہوتی ہے میڈم میں آپ کو یہ ہی تو بتا رہی ہوں دہیج بڑتارنہ کا کیس ہم لوگوں کے اوپر اس لیے نہیں چلا کیونکہ میرے ہزبینڈ نے اور یہ جھوٹ نہیں آئے اس سے ہی ہم بچے لڑکی کے فادر نے جو ہے میرے ہزبینڈ سے لڑکی کا پہلے ایڈوانس لیا ساڑھے دس لاکھ روپیہ ساڑھے دس لاکھ روپیہ جو ہے ایڈوانس دیا گیا جو کی تھو بینک دیا یہ تو شکر ہم نے آئیوں کو وہ سارے دکھائے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو جیل نہیں ہوئی ادھر وائز انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی کہ ہم لوگوں کو جیل کروانے کی اتنے آکڑے آتے ہیں کہ بہو کو چلا کے مار دیا دہیج پر تارمہ ہوئی آکڑے آ رہے ہیں تو ان آکڑوں میں آپ ڈیفرنس تو دیکھئے میلز کا اور فی میلز کا کتنا ڈیفرنس ہے کون کر رہے ہیں میڈم کوئی نہیں ایسے کرتا جب تک جس کو پیسہ نہیں ملتا نا آپ مجھے یہ بتائیے نا کیوں لڑکی جو ہے جب caw میں جو ہے جب بات ہوتی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو لیڈیز پولیس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ارے لے دے کے سمجھوتا کر لو پھر اس کے بعد ایون آپ کا فیملی کوٹ میں بھی جو ہے جج کہتے ہیں کہ ارے لے دے کے آپ آؤٹ 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 آؤ کوٹ بیٹھ کے آپ سیٹلمنٹ کر لیجئے جب لڑکی کوٹ میں کھل کے یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے تو وہ کرائم نہیں ہے اور اگر لڑکے نہیں یا کسی نے کہا مانگتی ہے نا جب کیس لگتا ہے ڈی ایل ایسے میں بیٹھایا جاتا ہے آپ نے بتائیے کوٹ یہ کہتا ہے آج میں آپ کو دکھاؤں اس میں کتنی زیادہ اس کی بیچ میں جو ہے آپ بتائیے جب جج یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں آپ کو اپنی لڑکی اپنی بیوی کی بات ماننی ہی پڑے گی جس کے بیچ میں یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں رہنا ہے تو آپ کو ملوم ہے یہ کرناٹکا گورنمنٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وائف نے جو ہے مرڈر بھی کیا ہے تو وہ اکیلی ہزبینڈ کو پنکھے دن ہی ٹانگ سکتی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے اور ضرور کوئی ہوگا تو مطلب وائف بلکل انوسینٹ ہے وائف نے کچھ نہیں کیا وائف جو اپنے بوائفرنڈ کے ساتھ ملکے اپنے ہزبینڈ کو جو ہے وہ مروار ہی ہے پر وہ انوسینٹ ہے مہیلاؤ کے ساتھ میں نے پھر وہی بات بولی سنیے نا مجھے اس کے بعد ابھی جو لیٹے ساپا جو مہیلاؤں کو دھوکا دیتا ہے وہ چل سکتا ہے میڈا میڈیز آن بودھ سائیڈز یو کانٹ بلیم کہ یہاں پوروش ہی غلط ہے اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ لڑکیاں ہی غلط ہے آج بہت ہے ترریزم ہے کلائیمیٹ چینج کا ہے ٹھیک ہے اور آپ رشیا یکرین کا وار دیکھ لیجیے وہاں کو پورشوں کو پکڑ پکڑ جو اور میں دھکیلا جا رہا ہے وہ بڑے موتے ہیں اس نے اس کے ساتھ بھاگ لیا وہ بھاگ لیا یہ مدین یہ کوئی مدین ہے بیروزگاری اتنا بڑا مددہ ہے سب کچھ مددہ ہے مہنگائی مددہ ہے لیکن پوروش آئیوگ مددہ بنا رہا ہے پوروش آئیوگ مددہ اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ جو ہے ساری جو سرکار ہے پولیس ہے جوڈیشری ہے وہ پورشوں پہ سب ٹوٹ کے بڑھ رہی ہے ایک ایک جو اور ایک آدمی کے اوپر جب سارا شسٹم پیٹ جائے گا اس کے سرکے اوپر وہ مجبور ہو جائے گا کیا کرے ہیں مہیلاو کو کونسٹیٹویشن میں کتنا ان کو عادی کار دیا گیا آپ ہی بتائیے جرا ایتنا پڑھنے کے لیے انہیں بھیجا نہیں جاتا تھا ہر طریقے کی باؤنڈیشن سنو پہ لگتی ہیں وہ جمانہ گیا میں بہت ہی گئے گجرے جو پچھڑے ہوئے جو بستیاں ہیں جو سماج ہے میں اس کی بات کر رہی ہے آپ وہ پرسنٹیٹویشن میں نے بولا وہ پرسنٹیج بہت کم ہے آج آپ کیسے دیکھیں جتنے زیادہ کیسے ہیں وہ پڑی لکھی لڑکیاں زیادہ کیسے کر رہی ہیں جو ریال کلپریٹ جو ویٹمز ہیں جو ریال گلز ان تک کو تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکے ریٹس کیا ہے ان لڑکیوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے ان کے ریٹس کیا ہے جو ایسے سماج میں ایسی بستیوں میں جو گاؤں میں ہو رہا ہے ابھی تو آپ یہاں کی بات کریں پڑے لکھے سماج کی بات کریں پڑے لکھے سماج میں بھی بہت سی ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو کی سامنے نہیں آتی ہیں دبا دیا جاتا ہے محلاؤں کو چپ کرا دیا جاتا ہے کی بیستی ہو جائے گی سوسائیٹی میں نام خراب ہو جائے گا میں جتنے کیسز آپ آپ میں نے پھر آپ سے یہی والی بات بولی ہے جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان کے لئے تو یہ یہ میلز ہی ذمہ دار ہیں میں نے کہا یہ جو آج لوز اتنے بنے ہوئے فیمیلز کے لئے لوز ہیں یہ سب یہ میلز ہیں جنہوں نے کینڈل مار مارچ کے سپورٹ کیا ہوں ساری فیمیلز کو آج آپ بتائیے کتنی فیمیلز ہیں آج بتائیے کتنی فیمیلز ہیں کتنے کینڈل مارچ ہو رہے ہیں کتنے جو بچے جو سوسائیٹ کر رہے ہیں ان کے لئے کتنی کینڈل مارچ ہو رہی ہیں چھوٹے سی بات کے لیے جو ہے وہ کیس لگا دیا جاتا ہے یہی جو ہے سب سے بڑا پریشانی کا بات ہے کہ جو ہے اگر ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ کیس لگانے کیا بات ہو جاتی ہے میرم اگر اگر جو ہے آپ بی بی جو ہے ہزبن بی کے بیچ میں جو ہے چھوٹی سی بات کیا ہے چھوٹی سی بات کیا ہوتی ہے سائیکلوجیکل ویپن یوز ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ مہلاو کے مائنڈ میں بھی ڈال دیا جاتا کی آپ کیا آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ اس کو جب چھوٹی سی بات کیا ہے وہ تو بتائیے ڈال میں نمک کم ہے اور کہہ دیا کہ ڈال میں نمک ہے تیری ماں نے کہہ کیسے دیا کہ ڈال میں نمک کم ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہت چھوٹی سی بات ہے آج روٹی کچھی لے گئی ہے اس میں گھیو اتنا نہیں لگا جتنا مجھے چاہیے تھا تو یہ بھی چھوٹی سی بات ہے نہیں ایک منٹ چھوڑو اس بات کو چھوڑو ارے مہلا ایوگ ایک بات بتاؤ کیا مہلا ایوگ بہو کے لیے ہے صرف نند کے لیے ساس کے لیے نہیں ہے جو اتنی لیڈیز جیل جاتی ہیں صرف اس کارن کہ وہ ایک میل کی یا تو سسٹر ہے یا مدر ہے تو وہاں پر مہلا ایوگ نہیں پروش آیوگ بات کر رہا ہے صرف اور صرف جو ہم پروش آیوگ کی ڈیمائنڈ کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کس چیز کی جینڈرل نیوٹرل لوڈ برابری کی بات ڈیمائنڈ کر رہے ہیں میڈم یا بات برابری کیسے ڈیمائنڈ پلس لوڈ فیمیل کے لیے من کے لیے ایک لوڈ ہے بتائیے آپ ایک بھی لوڈ ہے میں نے آپ کی بات پہ آ رہی ہو ابھی آپ نے کہا کہ دال میں نمک کم ہے تو بھئی اس پہ تیری ماں نے کیوں بول دیا اور بھائی دال میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جاتا ہے تو مار پٹائی ہونے لگتی جوتے مار پٹائی ہو جاتی ہے آپ کو ایسا بتائے آپ کو ایسا بتائے ڈیمائنڈ کیا اتنا سیکڑوں کے کروڑوں کے ساتھ ہیں یہ ڈیمائنڈ کیوں نہیں آتے ہیں مہیرہ آئیوگ میں بتا رہی ہوں میں یہ جو کیس ہے نا یہ جو کیس ہے نا جھوٹا ہوتا ہے نا جھوٹا ہو گیا ہاں میڈم جب میں سنید نا آپ نے بنا دیا اسے سنید نا کاؤنسلر جاتی ہے کاؤنسلر جاتی ہے بقائدہ یہ ہی کہہ نہیں جاتا ہے کاؤنسلر کوئی نہیں جاتا ہے چھوٹا سا سوال کا جواب دیجئے اپنے نمک نمک جادہ پڑ گیا تو مار پٹائی ہوئی یہ آپ نے دیکھا ہاں بلکل دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے بھائی میں دلی مہیلہ آئیوگ کئی آکھنا بتا رہی ہوں آپ کو دلی مہیلہ آئیوگ کی کاؤنسلر جاتی ہے دلی مہیلہ آئیوگ کی کاؤنسلر جاتی ہے مہیلہ آئیوگ کی کاؤنسلر جاتی ہے میڈم خالی مجھے اچھی بتائی آپ میں نے سیمپل سا ایک سوال پوچھا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں مارچ کیا سروشی کے لیے کیا سب کے لیے کیا تو ہمارے لیے کسی نے کیا کیا صرف ایکوالٹی چاہتے ہیں لڑکوں کی کٹنی نکالتی ہے پولیس جب ریپ آج میں لڑکوں کو گرفتار کیا جاتا ہے بات سنو تو آج کل گردہ نکالنے کا دھندہ راجستان میں کھلیام ہو رہا ہے لڑکوں کو ٹرچر کیا جاتا ہے اس کے لئے کیوں کوئی لڑکیاں مہیلاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے جلا دیا جا رہا ہے مہیلاؤں کو روز 300 پروش مہیلائی جلا رہی ہے کیونکہ میری بات سنو میری کمپلین کردی میری کمپلین کردی پولیس ایک کیا بولتے ہیں جنہید آواز مہیلائی مہیلائی یہ اچھا ناٹک دیکھ لیجئے آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے بولیوڈ میں بنایاں بیوی کے آگے بولے صرف آپ کا نمک پہ شکایت ہوتی ہے جیسے کوئی بات نہیں جیسے میں نے ایسی فرجی شکایتیں بھی درج کرائی جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مہیلائیں جھوٹا کیس جھوٹا کیس نہیں کرتی میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کرتی ہیں جھوٹا کیس نہیں یہ سب پیسہ کیوں لیتی ہے یہ سب پیسہ کیوں لیتی ہے میں نے چورا سے لاکھ روپے دیا ہے جواب جواب سب کچھ ہو گیا آپ نے جھگڑا کر لیا پیسہ کیوں لیا پیسے کی دمانڈ پیسے کی ہے دماغ میں یہ ہے دماغ میں یہ ہے کہ پیسہ کیوں لیا میں نے چورا سے لاکھ روپے دیا ہے بھائی بھائی بول لیجئے انکل کو بول نہیں دیجئے کمپرمائز پر بول رہے ہیں میری بات سکتا ہے بھائی کمپرمائز کی بات کر رہے ہیں میں فیکس کی بات کر رہا ہے مجھے فیکس بتائیے میں نے ایک سوال پوچھا ہے کس نے بولا کہ ڈومشٹی گوائلنس ہوتے ہیں بلکل سبوت دکھا رہا ہوں جو میں نے ٹرانسفر کیا پیسہ کس کو ٹرانسفر کیا ہے کس کو ٹرانسفر کیا ہے یہ لو جی کیمرہ یہ دیکھو جی ترپتہ آنند کے نام سے 59 لیکس دیا ہے 25 لاکھ کیش دیا ہے یہ لو جی دیکھو ترپتہ آنند کون ہے میری وایف طلاق ہو چکا ہے میوچالی کیا میں نے تماشا نہیں دکھایا میوچالی کیا دیا تو مطلب ان کا رائٹ نہیں بنتا ہے اس کا رائٹ یہ نہیں بنتا کہ مجھے کھانا دیتی کھانا دیتی ایک سیکند میں سارے پروف جی نہیں دکھاتا کھانا نہیں دیتی تھی کھانا نہیں دیتی تھی کھانا نہیں دیتی تھی یہ لو جی کھانا آپ خود نہیں کھا سکتے میں خود بنا کے کھلاتا تھا میں شاید ہوگیا اب آپ کریں کیا ہوگیا آپ دونوں ملکے بھی تو کر سکتے ہیں دونوں ملکے بھی تو کر سکتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہو سکتی ہیں پورشوں کو ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے اس سے کانون کے سرکشہ کیوں نہیں روچ 300 پورش اس دیش میں جلائے جاتے ہیں پروپرٹی کے لئے اور ان کی کیس بھی اس لئے نئے درج کرتی کیونکہ مہلہ کہتے ہیں کہ پورش مرے جلائے جاتے ہیں پورش مہلہ تو بہت کم ہے کم ہے پورشوں پر کانون کرائم جادہ ہو رہا ہے لیکن مہلہ سنگڑوں کے دباؤ میں مہلہ ویروڈی نہیں ہے میں ایک والیٹی کی بات کر رہا ہوں اگر میں کہتا ہوں پورش کے اوپر آتیا چاہ رہے تو اس کے لئے کانون کیوں نہیں ہے یہاں پہ ہم کرتا رہے ہیں یہاں پہ ہم کرتا رہے ہیں یہاں سوال لے تو رہے ہیں لیکن وہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جماوڑا بن رہا ہے آپ کو جو جواب چاہیے یہاں پہ ہے تو لوگ بولتا رہے ہیں ہم آپ کو بیٹر سپیس دے رہے ہیں would you not like that چل رہے ہیں ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں میں آپ کو وہاں پہ سٹیج پہ بلا رہا ہوں آپ کو سٹیج پسند نہیں تو بات الگ ہے سٹیج پہ میں بائٹ کروں گی مجھ پہ بائٹ ہوتی ہے میں کہہ رہا ہوں پیسی کروں گی تو وہاں پہ پیسی بھی کروا دیں گے نہیں آپ لوگ سب یہاں ہی تو تھے چلیے تو ابھی یہ یہاں پر جو لگا تھا ڈیمانڈ اور مانگ کی جارہی ہے پوروش آئیوک کو لے کر مانگ کی جارہی ہے تو سوچیں کہ کتنا پرتاڑیت ہو رہا ہے پوروش اور کتنا اس کے ساتھ آئے دن جو ہے پوروش کا ہی نہیں آپ نے سنا ہے کہ آئے دن جو ہے پوروش کا بلاتکار ہو رہا ہے آئے دن جو ہے پوروش کا بلاتکار کر کے اس کو جلا دیا جا رہا ہے آپ نے سنا ہے کیا یہ آقڑے بتایا جا رہے ہیں ان کے لوگوں کے دوارا کہ یہ پوروش آئیوک کی آکر جو ہے مانگ ہو رہی ہے لگا کر تیج ہو رہی ہے سوچیں پوروش پردھان دیش بنا دیا جا رہا ہے پوروش کے لیے ہر طریقے کا قانون ویبستہ اور پوروش سماج موجود ہے لیکن پھر بھی پوروش جو ہے آئیوک چاہیئے پوروش آئیوک ان لوگوں کو چاہیئے کہ مہیلہ آئیوک جو ہے وہ اس طریقے کی اگر جو بھٹنائے ہوتی ہیں وہاں پر ان کے جو آتے ہیں وہاں پر کیسیز آتے ہیں تو وہ اتنا آقڑا بتا دیا کہ جھوٹے آ رہے ہیں تو آخر وہ مہیلہ کون ہے جن کے ساتھ روج روج ان کے ساتھ مارپٹائی کی جا رہی ہے ہزبین دوارہ سیکسولی جو ہے ان کو حریز کیا جا رہا ہے تو وہ مہیلہ کون ہے جو لگاتار ان سب چیزوں سے جونج رہی ہیں آخر یہ پرش کون ہے جو ان کو مہیلہ پرش آئیوک چاہیئے جو لگاتار پرتارت ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھئے کہ پرش ایک دیش میں ایسی مانگ اٹھی ہے ایک الگ اور عجیب مانگ اٹھتی ہے کہ پرش آئیوک ہونا چاہیئے جبکہ پرشوں کے لیے سب ادھیکار دیئے ہوئے ہیں لیکن تکلیف کا ہوتی ہے کہ مہیلہ کے جو ادھیکار ہیں وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں لاؤس زیادہ ہو رہے ہیں تو اس پر یہاں پر آپ سوچنے والی بات ہے آپ کو اور ہم کو بہت سوچنے کا وشے ہے اس طریقے کی مانگیں اٹھ رہی ہیں اسی کے ساتھ دیکھتے رہے ہیں جانیت آواز میرے سویوگی دھرمین کے ساتھ میں پوچھا جنترمنٹر ڈلی موسیقی